میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت اب ہر پاکستانی کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ اسلامک بینک سے پلوٹ خرید کر اس پر مکان تعمیر کر سکتا ہے اپنے موجودہ پلوٹ پر مکان تعمیر کرنے کے لیے کرز حاصل کر سکتا ہے اور تیار مکان بھی خریدنے کے لیے کرز حاصل کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ کسی بھی اسلامک بینک سے بیس سال کے لیے ستر لاکھ روپیہ لیں تو مہانہ کسٹ کتنی بنے گی اور اگر آپ کسی اسلامک بینک سے پچاس لاکھ روپیہ پندرہ سال کے لیے لیں یا اسی لاکھ روپیہ دس سال کے لیے لیں ان تمام پوسیبلٹیز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک اور پانچ سال سے لے کر بیس سال تک کرزہ جات لیے جائیں تو ان کی مہانہ کسٹ کتنی بنتی ہے میں ہوں انجنئر ملک انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے داحت کسی اسلامی بینک سے کرز لیتے ہیں پانچ مرلا یا بارہ سو پچاس سکیر فٹ کے مکان کے لیے تو میکسیمم جو فائنانس لیمٹ ہے وہ ہے چھے ملین یعنی ساٹھ لاکھ روپیہ اور جو رینٹل ریٹ ہے یعنی جو مارک اپ حکومت نے تیہ کیا ہے پہلے پانچ سال کے لیے وہ ہے پانچ پرسنٹ اگلے پانچ سالوں کے لیے سات پرسنٹ اور اس سے اگلے دس سالوں کے لیے کائی بور پلس فور پرسنٹ لون اماؤنٹ آپ کے سامنے لیفٹ سائٹ پر موجود نظر آ رہی ہے نمبر آف یہ از آف انسٹالیمنٹ میں نے کیلکولیٹ کر کے دے دیئے ہیں کہ اگر آپ پانچ سال کے لیے دس لاکھ لیتے ہیں تو انیس ہزار ایک سو بارہ روپیہ مہانہ کس بنے گی اور اگر آپ دس لاکھ روپیہ بیس سال کے لیے لیں گے تو چھ ہزار آٹھ سو نوے روپے کس مہانہ بنے گی اگر آپ بیس لاکھ روپیہ پانچ سال کے لیے لیں گے تو اٹھتیس ہزار دو سو پچیس روپے مہانہ کس بنے گی اور اگر یہی بیس لاکھ آپ بیس سال کے لیے لیتے ہیں تو تینا ہزار سات سو اسی روپے مہانہ کس بنتی ہے بات کرتے ہیں تیس لاکھ روپیہ اگر دس سال کے لیے لیا جائے تو مہانہ کسٹ باتیس ہزار چھے سو بیالیس روپے بنے گی اور اگر یہی تیس لاکھ روپیہ بیس سال کے لیے لیا جائے تو بیس ہزار چھے سو انتر روپے مہانہ کسٹ بنے گی اگر آپ چالیس لاکھ دس سال کے لیے لیتے ہیں تو ترتالیس ہزار پانچ سو تیس روپے مہانہ کسٹ بنتی ہے اگر آپ پچاس لاکھ روپیہ بیس سال کیلئے لیتے ہیں تو چونتیس ہزار چار سو انچاس روپے مہانہ کس بنتی ہے اگر آپ ساٹھ لاکھ روپیہ جو اس کیٹگری کی سب سے میکسیمم فائنانس لیمٹ ہے اسے بیس سال کیلئے لیتے ہیں تو اکتالیس ہزار تین سو انتالیس روپے مہانہ کس بنتی ہے ناظرین یہ جو مہانہ کس بنائی ہے یہ ہر بینک میں کموں بیش آپ کو یہی ملے گی کموں بیش میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر لائف انشورس بھی شامل ہے اور پروپٹی انشورس بھی شامل ہے اس کی مہانہ کس بھی آپ دیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیٹگری 3 کی تیر 3 کی جو حکومت پاکستان نے بنائی ہے کہ اگر آپ کے پلوٹ کا سائز مکان کا سائز 10 مرلے تک ہو 5 سے زیادہ اور 10 سے کم یا کورڈ ایریا 1250 سکیر فٹ سے زیادہ ہو اور 2000 سکیر فٹ سے کم ہو تو ایسی صورت میں مہانہ کس بنے گی کتنی بنے گی یاد رکھیں اگر آپ 5 مرلہ کے مکان پر 1250 سکیر فٹ سے زائد کنسٹرکشن کریں گے تو آپ کیٹگری 2 کی بجائے کیٹگری 3 میں آ جائیں گے تو کیٹگری 3 کے لیے جو مہانہ کس ہے اس میں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ میکسیم فائنانس لیمٹ 10 مرلہ پہ ہے وہ ہے 10 ملین یعنی 1 کروڑ اوپیا فائنانس کے اوپر جو مارک اپ لگے گا رینٹل ریٹ لگے گا وہ ایک سے پانچ سال کے لیے سات پرسنٹ اگلے پانچ سالوں کے لیے نو پرسنٹ ہے اور پھر گیار میں سے بیس سال کے لیے کائی بور پلس فور پرسنٹ ہے الون امونٹ کی بات کریں تو اگر ستر لاکھ لیا جائے پندرہ سالوں کے لیے تو چونسٹھ ہزار نون سو انتیس روپے بن جائے گی اگر اسی لاکھ بیس سالوں کے لیے جائے تو چونسٹھ ہزار تین سو باتیس روپے مہانہ کس بنتی ہے باقی میں کسٹیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں نوے لاکھ روپے اگر لیا جائے بیس سال کے لیے تو بہتر ہزار روپے کس بنتی ہے اور اگر ایک کروڑ روپے لیا جائے تو اسی ہزار چار سو باونے روپے مہانہ کس بنتی ہے ناظرین یہ کسٹ تو بن گئی مثال کی طور پر میں کہتا ہوں میں نے ایک کروڑ روپے لینا ہے تو کیا میں ایک کروڑ لے بھی سکتا ہوں اس کا میں اہل ہوں کے نہیں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا ڈی بی آر سے ڈیپٹ بردن ریشو سے یعنی آپ کتنے کرز کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں اور وہ سٹریٹ بینک نے تیہ گیا پچاس فیصد اس کا مطلب ہے اگر میں ایک کروڑ روپے لینا چاہتا ہوں بیس سال کے لیے تو جو مہانہ کس بنے گی وہ اسی ہزار چار سو باون روپے ہے تو میری آمدن ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے مہانہ ہوگی تو میں بینک سے بیس سال کے لیے ایک کروڑ روپے کرز لے سکتا ہوں اگر آپ کی آمدن اسی ہزار روپے مہانہ ہے تو آپ کی کسٹ چالیس ہزار سے زائد نہیں بن سکتی کم آپ جتنی مزی بنوالیں کیونکہ اگر آپ کم کسٹ بنوائیں گے تو اس کا مطلب ہے اماؤنٹ بھی کم ملے گی تو آپ اپنی آمدنی کے پچاس فیصے سے زائد کسٹ نہیں بنوا سکتے مزید تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں مزان بینک نے مجھے ایک اپروکسیمیٹ منتھلی پیمنٹ پلان دیا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر آپ سیمپل انسٹالمنٹ کے دیکھیں بیس سال کے لیے تو اس میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی منتھلی نیٹ انکم یعنی اگر آپ کی آمدن چورتالیس ہزار روپے مہانہ ہے تو آپ تیس لاکھ بینک سے لے سکتے ہیں بیس سالوں میں جو مہانہ کسٹ بنے گی انیس ہزار آٹھ سو بنے گی پہلے پانچ سالوں کے لیے اور بائیس ہزار پانچ سو بنے گی اگلے پانچ سالوں کے لیے اور اس کے بعد پھر کائبور کے حساب سے آپ سے کس لی جائے گی اور اگر آپ کی مہانہ آمدن ہے ستاسی ہزار نونسو تریانوے روپے تو آپ ساٹھ لاکھ زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کے کسٹ پہلے پانچ سالوں میں انتالیس ہزار پانچ سو ستانوے بنے گی اور آخری پانچ سالوں میں پنتالیس ہزار سات روپے بنے گی تو مختصر یہ بتاؤں کہ اگر آپ کی مہانہ آمدن پندرہ ہزار روپیہ ہے تو آپ دس لاکھ لے سکتے ہیں اگر آپ کی آمدن تیس ہزار روپیہ ہے تو آپ بیس لاکھ لے سکتے ہیں پھر چورتالیس ہزار ہے تو تیس لاکھ لے سکتے ہیں اٹھاون ہزار چھے سو باسٹھ ہے تو چالیس لاکھ لے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی آمدن ترہتر ہزار تین سو تیتیس ہے تو پچاس لاکھ آپ بیس سالوں کے لیے لے سکتے ہیں اگر آپ سیمپل انسولمنٹ شیٹ کی بات کریں کہ دس سالوں کے لیے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کرزہ دس سال کے لیے لیتے ہیں تو اگر آپ کی آمدن ہوگی تئیس ہزار پانچ سو ستر روپے تو آپ دس لاکھ کرز لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی آمدن ہوگی سنتالیس ہزار تو آپ بیس ہزار بیس لاکھ روپے لے سکتے ہیں اگر آپ کی آمدن ہو ستر ہزار روپیہ مہانہ تو آپ تیس لاکھ لے سکتے ہیں تو دس سالوں کے لئے پہلے پانچ سال کے لئے قسط بنے گی وہ اکتیس ہزار آٹسو بیس روپیہ مہانہ ہے اور اگلے پانچ سال کے لئے تیتیس ہزار تین سو اٹھاسی روپیہ مہانہ ہے اسی طرح ناظرین اگر آپ کی آمدن انکریز کرتی جائے گی تو آپ لون اماؤنٹ بھی زیادہ لے سکتے ہیں اور مہانہ قسط بھی آفکوس بھڑتی جائے گی امید کرتا ہوں میں نے آپ کے سوال کو ٹاپک میں کور کر لیا ہوگا اس کے باوجود اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو اپنا سوال کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا ہر سوال کا انفرادی طور پر جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملیکن اس کے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد